اسلام علیکم پیر بھائیوں پیر بھیو آج کا میرا ویڈیو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا جو بہت زیادہ وائرل ہوری ہے جس میں کچھ لڑکے لڑکیوں کے پاؤں پکڑتے ہیں مطلب کہ سڑک پر لیٹ جاتے ہیں کوئی لڑکی گزرتی ہے تو ان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں کیوں پکڑتے ہیں کس وجہ سے پکڑتے ہیں شروع میں آپ نے ویڈیو دیکھی پوری تفصیل پوری خبر آپ کی سکرین پر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خبر یہ ویڈیو راجستان کی ہے راجستان کی یونیورسٹی کی ہے جس میں سٹوڈنٹ یونین انتخابات ہوتے ہیں اس انتخابات میں جو امیدوار کھڑے ہوتے ہیں مطلب کہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ سٹوڈنٹ جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے لڑکوں کے پاؤں پکڑتے ہیں کس لیے کہ ووٹ ہمیں دینا سڑکوں پر لیٹ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر سڑکوں پر لیٹ جاتے ہیں اور لیٹ کر جو بھی لڑکی یا لڑکا گزرتا ہے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دینا ویڈیو بنانے کا یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد کیا ہے مقصد صرف ایک ہے کہ جب مطلب کہ الیکشن آتے ہیں ووٹ لینا ہوتا ہے تو ووٹ کیسے لیا جاتا ہے ووٹ گریبوں کے پاؤں بھی پکڑے جاتے ہیں جب ووٹ لے لیا جاتا ہے تو ان گریبوں جن گریبوں سے ووٹ لیا جاتا ہے ووٹ لینے کے بعد جب جیت جاتے ہیں تو ان گریبوں کی کوئی بات نہیں سنی جاتی ان سے یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ آپ لوگ کس حال میں ہیں آپ کے پاس کی روزگار ہے نوکری ہے یہ تک نہیں پوچھا جاتا اور ووٹ لینے کے لیے کیا 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 جاتا ہے بی جے پی کے جو نیتہ لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں پیچھے خبر ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی الیکشن تھے اور ووٹ لینے کے لیے ایک بی جے پی کا ایم ایل اے عورتوں کے جا کر پاؤں پکڑتا ہے کہ ووٹ مجھے دینا آئے دن نوکری کے لیے نوکری کے لیے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نوکری نہیں ہے روزگار نہیں ہے لوگ آئے دن سٹوڈنٹ جو ہیں سٹوڈنٹ جو پڑے لکھے ہیں جن کے پاس ڈگری تو ہے لیکن نوکری نہیں ہے آئے دن پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نوکری دی جائے اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ظلم کیا جاتا ہے انہیں مارا پیٹا جاتا ہے نوکری دینے کی بجائے ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں لیکن آگے یہ جو سٹوڈنٹ ابھی ووٹ مانگ رہے ہیں پاؤں پکڑ کر لیٹ کر آگے جو دو ہزار تیس کا الیکشن ہے ان بی جے پی والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے مطلب کہ لوگوں کے پاؤں پکڑنے پڑے کہ ہمیں ووٹ دینا آپ کی کیار آیا کومٹ میں لازمی دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایسے ایک ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے بھائی کو بھی اپنی دوم میں یاد رکھے گا اللہ حافظ